بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ایزی ٹو کوک آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار چھولوں کی بریانی بہت زیادہ سپائسی مزیدار سی بن کے تیار ہوگی چنے کی بریانی بھی سکے سکتے ہیں اس ریسیپی کو پورا دیکھئے گا اس کیپ کرے بغیر دیکھئے گا بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے سٹارٹ کرتے ہیں بیڈیو کو اس کیلئے میں نے لے لیا ہے ایک پتیلی میں ڈیڑھ کلو کی بریانی بنا رہی ہوں ڈیڑھ کلو چھاوال اور ایک کلو چھولے میں نے لیا ہے اس میں میں پڑے والے چھے چمچ جو ہیں آئل کے لے لوں گی اس میں میں نے آٹھ ڈلیاں پیاس کی باری کٹی ہوئی شامل کر دی ہیں پیاس کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے اچھے طریقے سے پیاس جب تک ہماری براؤن ہو رہی ہے میڈیم فلیم پر جب تک ہم بریانی کے مسالے کو ریڈی کریں گے سندھی بریانی میں یہ بنا رہی ہوں سندھی چھولوں کی بریانی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے مسالے کو پریپیر کرنا گرم مسالہ میں نے لے لیا ہے اس کے لیے زیرہ لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون کالی مرچیں ہاف ٹیبل سپون ایک بادیان کا پھول اٹین بڑی الائچی ہاف ٹیسپون لاؤن ٹری ٹو فور سٹیک ٹارچینی یہ سب ہی گرم مسالہ میں نے لے لیا ہے اب ہم شامل کریں گے اس میں پاودر مسالے نمک لیا ہے میں نے ون این ہاف ٹیسپون آپ اپنے ساپ سے لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے ہلڈی لی ہے ون این ہاف ٹیسپون میں نے پسی ہوئی لال مرچ پاودر لیا ہے میں تھوڑی سپائسی بڑیانی بنا رہی ہوں آپ لوگ اگر چاہیں تو اسے کم بھی کر سکتے ہیں یہ سندھی بڑیانی کا مسالہ میں نے لے لیا ہے شان کا میں نے لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ٹیسپون لیا ہے میں نے چار سے پانچ ادر مسالے کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے ایک پیکٹ میں نے جو ہے بریانی مسالے کا لیا ہے سندھی بریانی مسالے کا باقی کا مسالہ میں نے خود ایٹ کیا ہے بہت اچھا ٹیسٹ اس کا بن کے تیار ہوگا بلکل اسی طریقے سے ریسپون کو فالو کی جائے گا خوبصورت ہی ہماری پیاس گولڈن براؤن ہونے لگی ہے میں نے اس میں ٹیسپون کو ایٹ کر دیا ہے اچھے یہ فرائے ہو گئے ہیں اب میں اس میں شامل کر دوں گی لیسان انترک کا پیسٹ لیسان انترک کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹیمارٹر چھے میں نے درمیانے سائز کی ٹیمارٹر لے لیا ہے انہیں میں نے باری پاری کاٹ لیا ہے اس میں شامل کر دیا ہے ٹیمارٹروں کو اچھی طریقے سے بھونیں گے اپنا مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا سندھی بریانی کا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے مسالے مسالے کو ٹیمارٹروں کے ساتھ اچھی طریقے سے بھون لیں گے مسالے کا کچھا بن جو ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے مسالہ اچھی طرح بھون گیا ہے میں اس میں چھوڑے شامل کر دوں گی ایک کلو میں نے چھوڑے لیا ہے ان کو میں نے گلا لیا تھا سوڑا ڈال کر دو کھنٹے میں نے انہیں پھگو کر رکھا اور ڈیڑھ سے دو کھنٹے میں نے فلو فلیم پہ پکایا تو یہ بہت اچھی طریقے سے چھوڑے ہمارے گل گئے تھے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو ٹھک کر ہم پکائیں گے کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوش گھو جائے دس سے پندہ منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا مسالہ جو اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی ہری مرچیں پودینہ ہرہ دھنیا اور ایک لیمن بارک لٹ کے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تھوڑا سا پانی ہمیں ابھی بھی اس میں نظر آ رہا ہے اسے شامل کرنے کے بعد ہم اسے بلکل برائے کر لیں گے تھوڑا سا میں مسالہ رکھنا ہے بلکل خوشک بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ پانی والا بھی نہیں کرنا اور نہ ہماری چامل ہیں وہ نرم ہو جائیں گے تھک دیا ہے میں نے اس سے دوسرے سائٹ میں نے دہی لے لی ہے ایک پیالی اس میں میں شامل کر دوں گی فود کلر اورنج کلر میں نے یوز کیا ہے یا زردے کا رنگ بھی اسے کہہ سکتے ہیں چھٹکی پھر میں نے اس میں زردے کا رنگ اٹ کر دیا ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے کیاورا ایسنس چامل کریں گے دو سے تین کترے اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے چاملوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب میں اس کی تہہ لگاؤں گی یہ بوائل ہوئے بھی رائز ہیں ہمارے نمک ٹال کر میں نے چاملوں کو بوائل کر لیا ہے تہہ لگائیں گے ہم بہت ہی مزدار یمی سی بریانی ہماری تیار ہو رہی ہے بہت اچھی اس لئے خوشکو آ رہی ہے بلکل یہ دیکھ بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیوورز آپ لوگ اتنا اچھا مسالہ اس کا تیار ہوا ہے چٹ پٹا سا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بارہ روی لپل کا مہینہ شروع ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگ نیاز کرتے ہیں اور وہ چھولوں کی بریانی کا بھی احتمام کرتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کروں میرے ریسپی سے آپ لوگ ضرور بنا کر دیکھیں گے اور مجھے بتائیے کہ آپ کوئی ریسپی کیسی لگی؟ بلکل بزار جیسے اس کا ٹیسٹ آئے گا اگین ہم چامل کی ٹی لگا رہے ہیں اسی طریقے سے میں دو سے تین لیئرز اس کی بچھا لوں گی اسی طرح میں اس میں واپس سے چھولے اٹ کروں گی چھولوں کا سالن اٹ کروں گی اس پر موسیقی اب چامل کی ٹی لگاؤں گی موسیقی اوپر سے ہم دہی ڈال دیں گے پلیس میری ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی؟ آپ لوگیں کمنٹ لائکس میں ہماری ہوت لگزائے کرتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کے کمنٹس اور لائکس وغیرہ دیکھ کر اب میں اسے دمپے رکھ دوں گی بیس منٹ کے لیے بیس منٹ گزر چکے ہیں بہت ہی مزیدار سی ہماری سندھی چنہ بریانی تیار ہو گئی ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر اس کا آیا ہے میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز اسے سسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ نیکس ریسپی آپ کو میں کیا سکھا ہوں ریش آؤٹ کریں گے سے جیو بیورز چینل کی بیڈیانی ہماری تیار ہے مجھے بتائی ایک اپنی ریسپی کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا ہم ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ